ابھی کے اس سمعے میں یدی کسی چیز کو لے کر سب سے زیادہ یدی کمنٹس آ رہے ہیں تو وہ ہے بھارت اور سعودی کے بیچ میں اڑانو کو لے کر تو فرنٹس آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ سمجھنے والے ہیں کہ ان دونوں دیسوں کے بیچ میں اڑانو کو لے کر کیا جانکاری سامنے آ رہی ہے تو ویڈیو میں آپ بنے رہی ہے اور سب سے پہلے یہاں پر جانکاری لے لیتے ہیں کہ ویکسین کو لے کر یہاں دوستو یہاں پر سعودی عربیا نے بھارت سے ویکسین کی جو مانگ کری تھی اس کو بھارت سرکار نے اپروبل دے دیا ہے اور بھارت کی بنائی ہوئی ویکسین جو کہ سیرم انسٹوٹ بنا رہی ہے وہ ویکسین یہاں پر سعودی عربیا کو جانے والی ہے تو یہاں پر جو ویکسین ہے وہ تقریباً 20 لاکھ سے 25 لاکھ کی کونٹیٹی میں سعودی عربیا کو ویکسین دی جائے گی اور یہ ویکسین دینے کا کام تقریباً 8 سے 10 دنوں بعد شروع کر دیے جائے گا تو یہاں پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیا جو اتنا بڑا دیر سے وہ اب بھارت کے سامنے آ رہا ہے کہ بھارت سے ویکسین لے کر وہ اپنے لوگوں کو لگائے گا لیکن کیا یہاں پر ویکسین لگانے کے بعد سعودی عربیا میں اڑانا کو چالو کیا جا سکتا ہے تو یہ پوری طریقے سے یہاں پر depend کرے گا کہ سعودی سرکار یہاں پر کیا decision لیتی ہے لیکن فرنٹس اس سے پہلے آپ کو یہاں پر بتانا چاہیں گے کہ اس کو لے کر بھارت کی ایمبیسی جو کی سعودی عربیا میں ہے وہ بھی اس کو لے کر بات چیت کر رہی ہے یہ لیٹس ٹویٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی بھارت کی ایمبیسی جو کی سعودی عربیا میں ہے اس نے ٹویٹ کر کے جانکاری دی تھی کہ بھارت کے ایمبیسیڈر نے سعودی کے ہیلتھ منسٹر سے بات کری ہے اور اس ٹویٹ میں دو باتوں کے اوپر جانکاری دی گئی ہے بات چیت کری ہے سعودی کے ہیلتھ منسٹر سے اور یہاں پر دو مددوں کے اوپر بات ہوئی ہے جس نے پہلے مددے پر ہے کہ بھارت یہاں پر بیکسین سعودی کو کس طریقے سے دینے والا ہے اور دوسرا مددہ ہے کہ مطلب یہاں پر بھارت جو ہے بات چیت کر رہا ہے بھارت کی ایمبیسی جو کی بات چیت کر رہی ہے کہ فلائٹوں کو جلدی سے چالو کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب دوبارے سے چالو کرنا مطلب کوئی چیز بند ہو گئی ہے اس کو چالو کرنا اور بہت سارے لوگوں نے اس چیز کو غلط طریقے سے سمجھا ہے جہاں پر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فلائٹیں چالو ہو رہی ہیں یہ فلائٹیں بیکسین کو لے کر آنے کے لیے چالو ہو رہی ہیں تو یہاں پر یہ چیز غلط ہے بیکسین کے لیے نہیں ہے بیکسین کے لیے جو بیکسین کے لیے جو فلائٹیں ہیں یا پھر جو ایمرجنسی بیسیس کی جتنی فلائٹیں ہیں وہ ابھی بھی چالو ہیں بندے بھارت مشن کی فلائٹیں ابھی بھی چالو ہیں یادی آپ اس طریقے کی فلائٹوں کے بارے بات کرتے ہیں جہاں پر کچھ ایمرجنسی کی سوچیرسن ہے ایسی فلائٹیں ابھی بھی چالو ہیں ان میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے یہاں پر جو بات ہے وہ ارلی ریجمسن آف لائٹ مطلب کی پیسینجر فلائٹ کے بات ہو رہی ہے اور پیسینجر فلائٹ کے لیے ہی یہاں پر باتشیت کی گئی ہے تو یہاں پر آپ یہ confusion مت رکھئے کہ یہاں پر جو بھارت کی ایم بیسی ہے جو کی سعودی عربیہ میں ہیں وہ کیول ویکسین کو لانے کے لیے فلائٹوں کی ریجمسن کی بات کریں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر کیا دونوں دیسوں کے بیچ میں اڑانے چالو ہو سکتی ہیں کیونکہ یہاں پر بھارت جو ہے سعودی کو 20 لاکھ سے 25 لاکھ ویکسین دینے والا ہے وہ بھی پہلے شورٹ میں مطلب کی آپ یہ سمجھ جائیے کیونکہ دس دن بعد سعودی کے پاس 20 لاکھ ویکسین پہنچ چکی ہوگی تو امید ہے کہ یہاں پر یہ سعودی کو ویکسین پریابت ماتر میں مل جاتی ہے یہاں پر اپنے ناغریکوں کو لگا پاتی ہے تو سعودی گورنمنٹ عوض سے سو سکتی ہے کہ بھارت سے انتراشتے اڑانے جلی جلی چالو کر پائے کیونکہ یہاں پر جو بھارت سے انتراشتے اڑانوں کو لے کر جو کنفرم نیوز ہے وہ ابھی تک نہیں ملی ہے لیکن یہاں پر سعودی نے عوض سے یہ بات بتا دیا ہے کہ 31 مارس سے وہ انتراشتے اڑانے سبھی دیسوں کے ساتھ چالو کرے گی یہاں پر سعودی بھارت سے ویکسین لے رہی ہے تو عوض سے ہی یہاں پر 31 مارس سے اڑانے تو چالو ہو جائیں گے لیکن کیا 31 مارس سے پہلے اڑانے چالو ہو سکتے ہیں یا پھر نہیں یہ پوری طریقے سے سعودی گورنمنٹ یہاں پر کس طریقے کا ڈیسیجن لیتی ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک کوئی بھی اوفیسلی جانکاری نہیں آتی اوفیسلی جانکاری کا مطلب کی سعودی گورنمنٹ یا پھر انڈین گورنمنٹ سے کوئی بھی جانکاری نہیں آتی تب تک کچھ بھی بتا پانا یہاں پر مشکل ہے آپ کو ہمارے چینل پر کیول کنفرم نیوز کی ہی جانکاری ملتی ہے یادی کوئی بھی کنفرم جانکاری آتی ہے کوئی بھی اوفیسلی اپ ڈیٹ آتی ہے تو ہی ہم اس کے بارے میں اپ ڈیٹ آپ کو بتا سکتے ہیں ابھی کے لیے یہاں پر کیول اتنا ہی اپ ڈیٹ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے بھارت سے ویکسین مانگی ہے اور بھارت نے یہاں پر ویکسین دینے کے لیے بھی ہاں بول دیا ہے اور اگلے دس دنوں میں سعودی کو ویکسین مل بھی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت یہاں پر